اسلام علیکم دوستو ہم روزانہ اپنے موبائلز پہ مختلف فائلز شیئر کرتے ہیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں روزانہ ہم کافی سارے فائلز شیئر کرتے ہیں اور یہ فائلز شیئر کرنے کے لیے ہم اکثر مختلف سافٹوئرز کا مختلف اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اپلیکیشنز ہمارے پرسنل ڈیٹا کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ ویڈ آؤٹ کسی سافٹوئر اور ویڈ آؤٹ اینی اپلیکیشن کے اپنے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں بلکہ پی سی میں بھی لیپٹاپ میں بھی اپنے موبائل سے فائلز شیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امیزنگ ٹرک بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں فائلز شیئر کرنے کے لیے سافٹوئر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور نہ ہی پلے سٹور سے کوئی اپلیکیشن آپ کو انسٹال کرنی پڑے گی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں فائلز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اکثر جو ہے زپیا یا شیئر اٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اپلیکیشنز ہمارے موبائل سے ڈیٹا تو شیئر کر دیتی ہیں لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ دونوں اپلیکیشنز یا کوئی بھی اور اپلیکیشنز جو ہم انسٹال کر رہے ہوتے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اپلیکیشنز ہمارا پرسنل ڈیٹا چوری کر رہی ہوتی ہیں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو ہم نے تو فائلز تو شیئر کرنی ہے تو ہم کیسے شیئر کریں تو آج یہی آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا طریقہ ایک ایسا میتڈ جس کے ذریعے آپ لوگ فائلز شیئر کر سکتے ہو اور زیپیا اور شیئر ایٹ سے کئی گناہ جو ہے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے ایسے کہلیں کہ سو گناہ جو ہے ان سے تیز ہے اور وہ موبائل کے اندر بیلٹ ان فنکشن ہے پہلے کیا تھا یہ فنکشن صرف آئی فون میں آویلیبل تھا پھر انڈرائیڈ نے جو ہے انڈرائیڈ والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم انڈرائیڈ کے اندر یہ فنکشنیلٹی جو ہے ایڈ کر دیں ان لوگوں نے کیا کیا یہ فنکشنیلٹی انڈرائیڈ کے اندر ایڈ کی لیکن اس ٹائم جو ہے وہ کام نہ چل سکا پھر کچھ عرصہ گزرہ ٹھیک ہے دوہزار دس کے بعد پھر انڈرائیڈ نے یہ فنکشنیلٹی دوبارہ ایڈ کی اور اس پہ صحیح طرح ورکنگ کی تو یہ فنکشنیلٹی اب جو ہے ورکنگ میں ہے شاید پرانے موبائلز میں آپ کو یہ فیکچر نہ ملے لیکن آئی تینک دوہزار دس یا دوہزار بارہ پندرہ کے بعد والے جو تمام موبائلز ہیں انڈرائیڈ موبائلز ان میں یہ فنکشنیلٹی موجود ہے تو آپ لوگوں کو سارا سٹیپ بسٹیپ پروسیجر بتانے جارہا ہوں صرف پانچ سے سات منٹ کی ویڈیو ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اپنے جو ہے پرسنل ڈیٹا کو تاکہ آپ لوگ صحیح طرح محفوظ کر سکیں یہ ایسا میتھڈ آپ کو بتانے جارہا ہوں جس سے آپ لوگ ایک موبائل سے صرف دوسرے موبائل میں ہی فائلز شیئر نہیں کر سکتے بلکہ اس سے آپ لوگ اپنے انڈرائیڈ موبائل سے پی سی اور لیپٹاپ میں بھی ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی بھی اپلیکیشنز یا سافٹ ایر کی ضرورت نہیں ہے وہ زبردست اور آسان میتھڈ ہے تو آپ نے ویڈیو کو گوھر سے دیکھ لینا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز جلدہ جلد مل سکیں تو یہ سارا میتھڈ سمجھانے کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں موبائل کی سکرین پہ جی تو میں آ چکا ہوں موبائل کی سکرین پہ آپ نے کرنا کہہ یہ ٹاپ سے یہ سیٹنگ آپ نے اوپن کرنی ہے اوپر والی ٹھیک ہے یہ سیٹنگ آپ نے اوپن کر لینی ہے اور مزید اس کو آپ نے نیچے کر لینا ہے یہ والے اپشن آپ کے پاس اوپن ہیں اگر یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈونڈنا ہے نیر بائی شیئر اگر یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ سیٹنگز کو مزید ایکسپینڈ کر لیں کھول لیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ مزید سائیڈ پہ کیا تو یہاں پہ میرے پاس نیر بائی شیئر کا اپشن موجود ہے ٹھیک ہے میں اس پہ کلک کر دوں گا جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے تو شیئر ویڈ ڈیوائیسیز نیر بائی ٹرن آن وائی فائی اینڈ بلو ٹوٹھ تو میں نے بلو ٹوٹھ اور وائی فائی جو ہے یہ آن کر دینا ہے یہاں سے میں نے کیا اس کو آن جب میں نے اس کو آن کیا تو یہ دیکھیں یہ مزید سیٹنگ میرے پاس اوپن ہو کے آئی ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون آپ کے ساتھ جو ہے فائیلز اگرہ شیئر کر سکتا ہے تو یہاں پہ تین اپشن ہے everyone contacts your devices تو آپ نے یہاں پہ everyone پہ کلک کر دینا ہے تاکہ ہر ڈیوائیس کے لیے آپ کی جو ڈیوائیس ہے وہ ویزیبل ہو ٹھیک ہے یہ سیٹنگ کر کے آپ نے یہاں پہ done پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا done پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے again جو ہے اسی nearby share کو open کرنا ہے اس پہ تھوڑا آپ نے long press کرنا ہے جیسی آپ long press کریں گے تو اس طرح کیا آپ کے پاس جو ہے setting آ جائے گی یہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ساری settings جو ہیں on ہونی چاہیے جو جو میرے پاس on آ رہی ہیں یہ ساری settings جو ہیں on ہونی چاہیے یہ یہاں سے میں نے verify کر لیا ہے بس اتنا سا کام ہے اب ایک موبائل پہ آپ نے اس طرح کر لیا اب دوسرے موبائل پہ بھی آپ نے بالکل یہی setting on کرنی ہے جو کہ میں نے اس موبائل پہ setting on کی ہے ٹھیک ہو گیا فیلحال میرے پاس یہی موبائل ہے تو میں اسی کے ساتھ آپ کو یہ کر کے دکھا دیتا ہوں اب فرض کریں آپ نے کوئی file share کرنی ہے ٹھیک ہے میں for example چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں کوئی pick وغیرہ share کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو select کیا یہاں پہ share کا option ہے اس پہ میں نے click کیا جیسی میں نے اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں نیچے دو option آ رہے ہیں یہ nearby اور edit کا option آ رہے ہیں تو میں نے چونکہ اس کو nearby کے ساتھ share کرنا ہے تو میں اس nearby پہ click کرتوں گا جیسی میں اس پہ click کروں گا تو یہ دیکھیں looking for nearby devices آپ کے پاس جو دوسرا موبائل ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ بھی nearby share جو ہے on ہوگا تو یہ فورن اس کو pick کر لے گا جس طرح ہم bluetooth کے ذریعے یا zippia اور share it کے ذریعے file share کرتے ہیں تو بالکل یہ اسی طرح جو ہے اس کو pick کر لے گا اور آپ within one click جو ہے اپنی files share کر سکو گے یہ can't find اسی لئے آ رہا ہے کیونکہ ابھی میرے پاس دوسرا موبائل نہیں ہے جس پہ nearby share on ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ setting لازمی کر لینی ہے دونوں موبائل پہ اور files share کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا اتنا سا کام ہے یہ nearby share کی مدد سے آپ لوگ نہ صرف ایک موبائل سے دوسرے موبائل پہ بلکہ آپ لوگ پی سی لیپٹاپ پہ بھی موبائل سے files share کر سکتے ہو easily بہت ہی زبردست فیچر ہے اس کو لازمی جو ہے استعمال کریں اور یہ built in feature ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی میں نے software download نہیں کیا کوئی application download نہیں کی یہ built in feature ہے موبائل کا android کا اور یہ بہت ہی زبردست فیچر ہے اس کو لازمی استعمال کریں zippia یہ share it اس طرح کے جو software's ہیں applications ہیں ان کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ہمارا جو personal data یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا next ویڈیو تک دعا میں یاد رکھئے thanks for watching موسیقی موسیقی